اسلام علیکم تمام دشنے و سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی سیسن میں آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے موبائل فون سے پیسے کمانے کا سب سے آسان طریقہ جس میں آپ کا ایک روپیہ بھی انویسٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے میں نے آج ایڈی اس پہ ایک چھوٹا سا ٹاپک بنایا تھا لیکن آج میں آپ کو ایک اپلیکیشن بنا کے دکھاؤں گا کہ آپ خود سے مجھے کونٹیکٹ کیے بنا آپ خود سے اپنا موبائل اپلیکیشن کیسے بنا سکتے ہیں اور اس سے ارننگ کیسے کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کے نیچے موجود سبسکرائب بٹن پہ کلک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیوز میں آپ کو مزید اچھی اچھی ٹپس مل سکیں انشاءاللہ نیکس میں بہت جلد ایک ویڈیو بنانے لگا ہوں جس میں ایک اچھی ایپ اور پروفیشنل ایپ کیسے بنائی جاتی ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا تو اس کے لیے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہوگا پیٹا.تھنگکیبل.کام اس میں آپ سائن اپ کریں یہ سائن اپ کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے جی میل اکاؤنٹ کی مدد سے اس میں لاغ ان کر سکتے ہیں لاغ ان کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ ایسی سکرین آئے گی یہ تو میں نے آلریڈی تھری اپلیکیشن اس میں بنائی ہوئی تھا تو اس لیے آ رہی ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پہ create new ایپ کا آپ کے پاس اپشن آئے گا آپ create new ایپ پہ کریں گے اور یہاں پہ اپنی اپلیکیشن کا نام رکھیں گے میں یہاں پہ earning رکھ دیتا ہوں just earning اس کا نام رکھ دیتا ہوں آپ کچھ بھی نام رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ آپ اپلیکیشن کا نام رکھ دیں گے پھر اس کو ok کریں گے اس کے اوپر click کریں گے تو آپ کا یہ interface کھول جائے گا آپ کے اس interface کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ simple simple چیز ہیں یہ آپ کا جو ہے یہ سارا منیو یہ players ہیں جس میں آپ کے پاس tools ہیں جو آپ اس میں use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک طرح سے viewer pen ہے جس میں آپ view کر سکتے ہیں جو بھی چیز آپ لگائیں گے وہ اس کے اندر آپ کو as a mobile screen میں show ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ ابھی first screen ہے جو پہلی sub screen آتی ہے تو یہ وہ ہے اس کی یہ properties ہیں جو بھی changes کرنی ہوں گی وہ ہم یہاں پہ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جو بھی چیز میں add کریں گے وہ component کی صورت میں یہاں اس component pen میں آ جائے گی اگر ایک سے زیادہ screen آپ نے رکھنی ہے تو یہاں سے add screen یا remove screen آپ کر سکتے ہیں پھر blocks کا میں آپ کو کام کرتے ہوئے بتاتا ہوں ساتھ کہ ہم نے کیا سے کرنا ہے ہم بلکل simple application بنائیں گے earning کے لیے تاکہ اس میں زیادہ اگر load ڈال دیں تو ہم نے کیونکہ add زیادہ لگانے ہوتے ہیں تو اگر زیادہ add لگائیں گے اور application میں graphics بھی use کریں گے تو پھر وہ کیا ہوگا آپ کی application mobile کو hang کرے گی یا پھر آپ کے mobile کو heat up کر دے گی تو ہم ابھی بلکل simple سی application بناتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنے screen 1 پہ click کرنا ہے نیچے آنا ہے اور یہاں پہ sizing میں اس کو responsive کرنا ہے تاکہ یہ کسی بھی mobile phone tablet پہ automatically adjust ہو جائے اس کے بعد اگر زیادہ add لگاتے ہیں تو پھر scrollable بھی کر دیں تاکہ اس کو scroll down کیا جا سکے screen 1 title جو یہاں پہ ہے آپ چاہیں تو اس کو remove بھی کر سکتے ہیں title visible ہے نا تو اس کو uncheck کر دیں یہ تو یہ title ختم ہو جائے گا لیکن اگر آپ title یہاں پہ کچھ اپنی مزی سے دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میں کر دیتا ہوں welcome to turning app ٹھیک ہے جیسے ہی میں change کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آگیا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اور بھی settings ہیں app name quality ہم نے رکھتی ہے ٹھیک ہے background color اگر آپ کو دینا چاہتے ہیں تو یہاں سے background colors دے سکتے ہیں میں کوئی color نہیں دے رہا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ یہاں پہ icon application کا جو icon آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ dimensions کے حوالے سے میں آپ کو اگلے lesson میں بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے dimensions set کرنی ہے اور کیا زیادہ چکر ہے تو میں یہ ابھی یہاں سے کوئی نہ دیکھ لیتا ہوں میرے پاس شاید کوئی ابھی icon پڑا ہوا ہو کیونکہ میں نے already دوسرے platform سے بھی کچھ بنائی ہوئی ہے یہاں پہ یہ button یہ unit interface اور یہ icon یہ dimensions وغیرہ set کی ہوئی ہیں تو میں یہاں پہ اس کو set کر دیتا ہوں اور جیسے ہی یہ upload ہو جائے گا تو میں اس کو ok بھی کر دیتا ہوں یہ automatic بھی ok ہو جائے اس کے بعد اس میں کوئی اتنی خاص setting مزید کرنے کی جو اتنی ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ یہ دیکھیں different چیزیں ہیں جو آپ یہاں پہ use گا سکتے ہیں تو ہم کیا کریں گے میں نے یہاں پہ horizontal arrangement لگانی ہے اور اس کی جو setting ہے اس کو میں fill path اور اس کو بھی fill path کر دیتا ہوں یا اس کو نہ بھی لگائیں کچھ لوگ لگاتے ہیں لیکن اس کی detail میں آپ کو next بتاؤں گا اپ تھوڑا complicated ہو جائے گا اب میں آپ کو جاتے ایک ادنی اپ سمپل سی ایک ادنی اپ بنانے کا طریقہ بتاؤں گا یہاں پہ بہت سے tools ہیں جو آپ انشاءاللہ next lessons میں میں آپ کو بتاؤں گا تو ہم نے ابھی کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ ads لگانے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ یہ اگر experimental میں آئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں add mob banner اور add mob interstitial add ٹھیک ہے آپ نے جس طرح کا add لگانا ہے just drag and drop ٹھیک ہے سکوکے کر دیں ٹھیک ہے جو جتنے بھی add آپ سے لگانے ہیں تو وہ آپ یہاں پہ drag and drop کرتے جائیں ٹھیک ہے for example میں نے یہاں پہ کتنے دس لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے procedure میں اس کا آپ کو complete ایک کا ہی بتاؤں گا باقی آپ نے اس کو خود تھوڑا سا کر لینا ہے دس ہو گئے ہمارے ٹھیک ہے اسی طرح interstitial add جو کہ پوری screen پہ full screen add آتے ہیں یہ وہ add ہوتے ہیں جن کو close یا no thanks کا button جن میں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ non visible ہوتے ہیں یہاں پہ نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بھی میں پانچ ہی لگا رہتا ہوں ٹھیک ہے جو non visible object ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں لیکن ان کی setting میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کر دیں اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں چاہیے add unit id ٹھیک ہے add unit id کے لئے ہم نے add mode میں ہمیں جانا پڑے گا اور ہم نے جا کے app create کرنی ہوگی first time آپ نے میرے پاس already applications create ہیں تو میں یہاں سے میرے پاس یہاں پہ موجود ہیں میں نے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں ہاں یہ banner add ڈی ہے اس کو میں copy کر لیتا ہوں اور میں یہاں پہ اس کو paste کرتا ہوں اور test mode کو آف کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح باقی بھی banner add جو ڈی ہیں آپ ان کو یہاں سے copy کریں paste کریں اور اس کو test mode کو ختم کر دیں ٹھیک ہے یہ سارے اسی طرح کرنے ہیں پھر اس کے بعد interstitial add تو یہ interstitial add تو اس کی ڈی copy کرنی ہے یہ یاد رکھیں کہ banner کی جگہ پہ banner دینا اور interstitial کی جگہ پہ interstitial test mode کو آف کر دیں اسی طرح باقی آپ ads کی ڈیس بھی یہاں پہ دیکھیں جب یہ کام ختم ہو جائے اب یہ تو جسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ارنی ایب جو لوگ simply بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے صرف ارنی کے لئے جس کا کوئی اور purpose نہیں ہوتا تو یہ ہم وہ ایک ہی پیج بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کی programming کرنی ہے تو programming کے لئے ہم ہم نے کیا کرنا ہے ہم جائیں گے blocks ٹھیک ہے blocks پہ click کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں screen one جب screen one initialize ہو جائے جب screen one on ہو جائے basically تو یہ کیا کرے یہ پوچھا ہے یہ پھر کیا کرے پھر ہم اس کو بولیں گے کہ جو ہمارا banner add one ہے اس کو banner add one پہ click کریں گے اور یہاں پہ option ہے call add no banner one load add اس کا مطلب ہے کہ جب یہ initialize ہو جائے گی on ہو جائے گی screen جب application open ہو جائے گی تو پھر کیا ہو پھر یہ ہو کہ جو ہمارا add one ہے وہ load ہو جائے ٹھیک ہے اسی طرح ہم add two پہ click کر کے اس کو اس کے نیچے رکھتے ہیں یہ add three پہ click کر کے اس کو اس کے نیچے مطلب یہ سارے اس کے اندر ہم نے لگا دیں اسی کرا interstitial add بھی اس میں بھی یہی scene ہے اس میں بھی آپ ایسے ہی یہ سارا کام کریں گے ٹھیک ہے جب یہ سارا آپ کام کر چکیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے application کو export کرنا ہے ہاں ایک بات میں اور بتانا بھول گیا تھا icon تو آپ نے لگا دیا ہے آپ اگر background میں image لگانا چاہ رہے ہیں کوئی تو وہ یہاں سے آپ لگا سکتے ہیں background image ٹھیک ہے یہاں سے upload کر کے آپ لگا سکتے ہیں تو یہ basically ایک چھوٹا سا lesson میں نے بنایا ہے جو لوگ خود سے جو سمجھتے ہیں کہ شاید یار اگر ہم کسی سے application بنائیں گے تو وہ اپنے add لگا دے گا تو فائدہ اس کو جائے گا تو آپ اپنی خود کی ایک application اس طرح کی آپ بنا لیں professional نہ بنائیں ایک سمپل سی application بنائیں جس میں صرف as لگائیں blocks میں جا کے اس کی programming کر دیں پروگرامنگ کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے آپ نے just اس کو export کرنا ہے اپنے فون کے انڈریٹ یا تو آپ اس کو export کرلیں save apk file to your computer ٹھیک ہے ایک تو یہ طریقہ ہے direct آپ کے کمپیوٹر میں اس کی apk file جو انڈرویڈ کی ہوتی ہے وہ بن جائے گی ٹھیک ہے یا پھر آپ کیا کریں گے آپ کہیں گے export میں نے کرنا ہے qr کی مدد سے qr code کی مدد سے جب آپ کرتے ہیں تو یہ پہلے تھوڑا سا اس پر time لگائے گا تھوڑا سا اس کو build کرے گا build کرنے کے بعد آپ کو ایک qr code دے دے گا qr code کے بعد qr code کیسے کام کرے گا آپ جائیں گے application store میں application store میں آپ کے پاس آئے گا آپ نے search سرچ کرنا ہوگا تھنکیبل ٹھیک ہے تھنکیبل آپ سرچ کریں گے تو اس کی ایک application آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے جب application مل جائے گی آپ وہ download کر کے install کر لیں گے install کرنے کے بعد آپ نے وہ application کرنی ہے open open کریں گے تو اس میں آپ کے پاس آئے گا option scan qr code تو آپ نے اس پر click کر کے یہ جو qr code آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ آپ scan کروائیں گے scan کروائیں گے جیسے ہی تو آپ کے فون پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا code scan ہو چکا ہے اس کے بعد وہ automatically application آپ کے فون میں install ہو جائے گی اگر آپ application کو check کرنا چاہتے ہیں install کرنے سے پہلے تو تھنکیبل live test میں جا کے کریں گے تو direct اسی طرح scan کرنے کے بعد آپ آپ یہاں پہ کریں نا اگر تو یہ آپ کو qr code دوبارہ سے دے دے گا آپ qr code application میں سے جا کے scan کریں گے تو آپ کے mobile میں application install تو نہیں ہوگی لیکن application پوری view ہو جائے گی آپ اس کو operate کر سکیں گے اور آپ اس کو check کر سکیں گے اگر آپ کو کوئی لگتا ہے کہ اس میں کوئی خرابی ہے تو آپ اس کو پھر یہاں سے 3 کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو export کر سکتے ہیں save یہ automatically ہو جاتی ہے جب آپ اس کو فرض کریں back کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یا اس کو ہاں میں یہاں پہ جاتا ہوں تو یہ automatically application آپ کی save ہو گئی ہے میں آپ کو دوسری application ویسے دکھا دیتا ہوں تو اس طرح کی کچھ professional application اور games انشاءاللہ بنانا میں آپ کو فردر سکھاتا رہوں گا ساتھ ساتھ آپ چینل سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ آپ کو earning کے حوالے سے بہت اچھی اچھی tips ملتی رہیں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میری جو اس time اس کی earning ہے یہ earning ہے اس time میں ہی کیونکہ میں اتنا زیادہ اس پہ کرتا نہیں ہوں میں free نہیں ہوتا تو میں تھوڑا بہت ہی کرتا رہتا ہوں تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی میں نے زیادہ لمبا چھوڑا نہیں کیا بات کو simply ایک چھوٹا سا پیغام دیا آپ کو کہ آپ اپنی application خود سے کیسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس application میں یہ دیکھیں یہاں پہ different چیزیں لگی ہوئی ہیں اس میں web viewer لگایا ہوئے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں نے کچھ text دیا ہوئے ہے کہ آپ یہ کیا کریں گے پھر start earning پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں different screens ہیں tasks ہیں وہ اس طرح یہاں پہ banner add بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں نیچے interstitial add ہے screen میں ایک لگا ہوا ہے اچھا task 1 میں جائیں گے تو یہاں پہ بھی banner add ہو یہاں پہ interstitial add بھی لگے ہوئے ہیں تو یہ basically تھوڑا سا complicated ہو جاتا ہے جب اس کو آپ next screen اور یہ وہ اس میں programming جو coding ہے basically blocks کی اس میں کام تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ انشاءاللہ next lesson میں میں اس ساری چیز کو بھی انشاءاللہ cover کروں گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ابھی چھوٹا سا ایک میں نے بتایا ہے کہ آپ نے just اپنی application start کیسے کرنی ہے ایک چھوٹی سی application جس میں آپ صرف ایرز لگا سکیں اپنے موبائل سے ہی آپ ارننگ کر سکیں آپ بے شخص دوسروں کو نہ دیں تو اس حوالے سے کچھ already lesson میرے اس account میں موجود ہیں کچھ میں مزید انشاءاللہ بنا رہا ہوں تو پھر میں فردد جیسے جیسے اس کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا آپ اگر چینل سبسکرائب کر لیں گے تو آپ اس کی notification مرتی رہے گی انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیے گا نیکس لیسن میں آپ کو professional layout بنانے کا طریقہ بھی بتائیں گے اور آپ انشاءاللہ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں گے تب تک کے لئے اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیے گا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ کی صورت میں مجھے بتائیے گا تھینکیو اللہ حافظ